اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ تو ہم دوستو کے ساتھ یہاں پر سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں اور کوئت کی حالات سے با خبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلوچے لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ویڈیو بسند آئے لائک اور سیر جرور کریں چلے دوستو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت سے آج کی تاریخ میں 35 فلائٹیں جو ہیں وہ چار ملکوں کے لیے یہاں پر روانہ ہوئی ہیں جس میں پانچ جار نو سو بیاسی لوگ جو ہیں وہ سفر کریں گے یہاں پر آپ کو دے چلنے کی جو نحپال کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ایک اچھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نحپال کے لیے وی فلائٹ جو ہے وہ آج کی تاریخ میں روانہ ہوئی ہے اور یہ جو فلائٹ روانہ ہوئی ہے یہ خاص طور سے جو ایلیگل لوگ کیمپوں میں جنہیں رکھا گیا ہے جو نحپالی لوگوں کو کیمپوں میں اسکولوں میں رکھا گیا ہے جن ایلیگل لوگوں کام ہوا ہے ان تمام لوگوں کو یہاں پر کوئت سے جو ہے وہ نحپال کے لیے روانہ کیا گیا ہے جسا کہ اکثر آپ تمام دوستو کے کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی نحپالی کے لیے جو فلائٹ ہے وہ کب سے اوپن ہوں گی تو یہاں پر جو الیگل لوگوں کے لیے فلائٹیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور جنہیں کیمپوں میں یا پھر سکولوں میں رکھا گیا ہے ان تمام نیپالی لوگوں کو اب بہتی جلد کوئیس سے جو ہے وہ نیپال کے لیے بھیج دیا جائے گا جبکہ یہاں پر اور جو فلائٹیں چلائی گئی ہیں وہ ہے مصر، انڈیا اور ایتھوپیا یعنی کہ ان چار ملکوں کے لیے ٹوٹل 35 فلائٹیں جو ہیں وہ کوئیس سرکار کی طرف سے آج کی تاریخ میں جو ہے وہ چلائی گئی ہے یہاں پر 11000 لوگ جو ہیں وہ کوئیس سے الگ الگ ملکوں کے لیے یہاں پر سفر کیے ہیں جس میں مصر، انڈیا اور یہاں پر باقی اور بھی ملک یہاں پر سامل ہیں جس میں سب سے زیادہ مصر کے جو لوگ ہیں وہ سفر کیے ہیں اس کے بعد انڈیا کے بھی لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر سفر کیے ہیں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ دوستوں کے طرف سے کچھ اہم سوال مل لہتے کی بھائی آج کی صبح کی ویڈیو میں کہ یہ جو رولز آپ بتا رہے ہیں یہ کب سے لاغو ہو رہا ہے کہ کوئی تہم واپس جا سکیں تو آپ دوستوں کے لیے کہ ابھی کب سے یہ رولز جو ہے وہ لاغو ہوگا کب سے جو لوگ جو ٹی پہ آئے ہوئے ہیں ان کی واپسی ہوگی اس حوالے سے ابھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر بتائیے گئے کہ جب سے یہ رولز شروع ہوگا تو آپ تمام لوگوں کو جو ہے وہ میڈیکل ریپورٹ جو ہے وہ ساتھ لے کر جانی ہوگی باقی آگے جو بھی اس کا طریقہ کار آئے گا یعنی کیا طریقہ ہوگا کیا سسٹم ہوگا جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہیں گی وہ آپ دوستوں کے ساتھ سیر کریں گے اور کب تک لاغو ہوگا اس حوالے سے بھی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ سیر کریں گے جبکہ یہاں پر کچھ میرے دوست یہ گول لیتے کہ ہم کوئیت میں موجود ہیں ہم فسے ہوئے ہیں ہم کو واپس جانا ہے تو یہاں پر آپ دوستوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ انڈین ایمبیسی کو جو ہے وہ فارم بھر کر اپلائی کریں اور آپ لوگ جب فارم بھریں تو وہاں پر آپ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی لیے انڈیا واپس جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ریجن سیلٹ کریں وہ امرجنسی بنیاد پر سیلٹ کریں امرجنسی پر آپ سیلٹ کریں گے تو آپ کا جو کام ہے وہ جلدی ہوگا اور جلدی انڈین ایمبیسی جو ہے وہ آپ کو انڈیا کے لیے روانہ کر سکے گی اگر آپ کوئی آسان اوپسن سیلٹ کرتے ہیں یعنی کہ نورمل اوپسن سیلٹ کرتے ہیں تو ایسے میں پھر آپ کا جو ہے وہ تھوڑا لیٹ لپٹ ہو سکتا ہے